اسلام علیکم ویورز سب سے پہلے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو وچ کرنے کا اور آپ لوگ کے علم میں جیسے ہے کہ میں تیسر ٹاؤن کے مطالق جو ہے مختلف ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو یہ ویڈیو بھی اسی کا ایک تسلسل ہے تو وہ ویورز جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور وہ تیسر ٹاؤن کے مطالق مزید انفرمیشن اور ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے ریکوست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہے میں وہ جو وقتاً وقتاً جو یہ ویڈیوز بناتا ہوں شیئر کرتا ہوں وہ آپ تک مل جائیں تو آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ وہ سبسکرائب میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگ کو میری جو ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو اس کی انفرمیشن مل جائے تو آپ لوکیل میں جیسے ہی کہ آج کل جو ہے تیسر ٹاؤن کی جو سکیم جو اناؤنس کی ہے ملی ڈیوپن اتھارٹی نے اس کی کافی پذیرائی ہو رہی ہے عوام میں جو ہے وہ کافی دلچسپی ہے اور تمام افواں کے باوجود جو ہے وہ بے پناہ رش اور بینکوں میں سل بینک کی برانچوں میں دیکھا گیا ہے اور عوام جو ہے کافی جو ہے وہ فارم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے جو فارم جو حاصل کر لی ہیں اور اب وہ اس کو بہت سے لوگوں نے جمع کرا دیئے ہیں اور ڈراپ وغیرہ اور بہت سے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ بینکوں سے فارم حاصل کر رہے ہیں اور جمع کرا رہے ہیں تو یہ کہ ملی ڈیولمنٹ آتھارٹی کا تیسر ٹاؤن کو موڈل سکیم بنانے کا فیصلہ دوہزار چھے میں بوکنگ کرانے والے الارٹیز پانچ ارب سے زائد کے نادہندہ نکلے تین ہزارہ پلارٹس منسوک کر کے حالیہ سکیم میں شامل کیا جائے گا تو یہ ایک خبر آئی تھی جو میں نے آپ سے جر کی ایم ڈی اے نے تیسر ٹاؤن کو موڈل سکیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے دوہزار چھے میں بوکنگ کرانے والے الارٹیز پانچ ارب سے زائد کے نادہندہ نکلے واجبات کی ادم ادائیگی پر نادہندہ الارٹیز کے پلارٹس منسوک کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں پچاس فیصل سے کم ادائیگی کرنے والے تین ہزار نائندہ الارٹیز کے پلارٹس منسوک کر کے حالیہ سکیم میں شامل کیا جائے گا تفصیل کے مطابق ملیل ڈیوپرن ایتھارٹی نے تیسر ٹاؤن سکیم پینتالیس کو شہر کی موڈل سکیم بنانے کے لیے اہم اقدام اور بڑے فیصلے کیے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ تیسر ٹاؤن میں شروع کی گئی سابقہ اسکیم میں پلارٹس کے بکنگ کرنے والے الارٹیز کے جانب سے تاہر ادارے کو پانچ عرب روپے سے زائد کے واجبات ادا نہیں کیے گئے جس کے باعث تیسر ٹاؤن سکیم پینتالیس میں ڈیویلپنٹ ورک کا کام التوا کا شکار ہو کر رہ گیا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم ڈی ای نے تیسر ٹاؤن سکیم میں ڈیویلپنٹ ورک مکمل کرنے کے لیے نائندہ الارٹیز کو اپنے واجبات کی ادائیگی کا آخری موقع دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ادم ادائیگی کی صورت میں ایسے نائندہ الارٹیز کے پلارٹس فوری منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پہلے مرحلے میں پچاس فیصد سے کم ادائیگی کرنے والے تین ہزار الارٹیز کے پلارٹس منسوخ کر دیئے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ تیسر ٹاؤن سکیم کی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اٹھائیس ہزار پلارٹوں کی اسکیم میں مزید پلارٹس شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ شہریوں نے فارم جمع کرانے کی تاریخ جو کہ اکتیس مارٹ مقرر ہے اس میں بھی اضافے کا مطالبہ کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملیل ڈیوپنٹ ہارٹی کی جانب سے انتہائی کم ریٹس میں پلارٹس دی جانے پر بروکر مافیا کی نینے اڑ گئی ہیں اور مافیا کی جانب سے اسکیم کو ناکام ظاہر کرنے کے لئے پرپاگنڈا مہم کی جا رہی ہے اس کے باوجود فارم کے حصول کے لئے شہری بینک کی برانچ پر لمبی لائنیں لگائے کھڑے ہیں دری اصنا سن حکومت کی ادائیت پر ایم ڈی اے نے اسکیم میں باقی رہ جانے والے ڈیوپنٹ کے کام مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں نائندہہ الارٹیس کو ادائیگی کے لئے آخری موقع فراہم کیا جا رہا ہے اس کے بعد پلارٹس کو منصوب کر کے اثر انوں پلارٹس نیلام کر دیے جائیں گے تو ویورز آپ لوگ کے جیسے علم ہے جیسے دوہزارٹ چھے میں جب یہ اسکیم آئی تھی تو لوگوں نے پلارٹس بگن کرائے تھے اور اپنی ڈاؤن پیمنٹ دی انہوں نے کسی نے تیس کسی نے چالیس کسی نے ساٹھ ستر اس کی مختلف رقوم اپنے پلارٹس کے رقبے کے لئے آتی جمع کرائی لیکن انہوں نے بخیا جو ڈیوز تھے جو شیڈول تھا اس کے مطابق ایم ڈی اے کو پیمنٹ نہیں کی تو اب یہ جو خبر ہے تو اس میں اگر آپ لوگوں نے جن کے پلارٹس ہیں پرانے جو اسکیم آئی تھی اس میں اگر آپ کے پلارٹس ہیں اور آپ ابھی ڈیفولٹر ہیں اور اگر آپ نے جو ہے وہ اس کو کوئی پوری پیمنٹ نہیں کی اور اپنے پرسیشن بھی نہیں لیے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو جو ہے بتایا تھا کہ ایم ڈی اے کے آفیس جو ہے یہ جو نرسری کے اوپر جو ایم ڈی اے کا آفیس ہے نرسری بس اسٹاپ کے خریب جو ہے وہ خیام چیمبر میں جو ہے وہ چھٹے فلور کے اوپر جو ہے ان کا دفتر ہے ایم ڈی اے کا آپ وہاں جائیں اور جو پلارٹس ہے جس کے نام ہیں اس کی این ای سی کی کوپی یہ این سوری اریجنل این ای سی یا پھر یہ کہ وہ فائل جو ہے وہ پلارٹس کی فائل لے کر جائے تاکہ آپ لوگ کو اس پلارٹس کی جو تمام صورتحال معلوم ہو جائے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے کینسل ہوا نہیں ہوا ڈیوٹس وغیرہ کتنے باقی ہیں اگر آپ اس کو ڈیوٹس کو کلیر کلا لیں گے تو آپ لوگ کے لئے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت بہترین جگہ ہے کراچی کے جو بلکل کراچی سے ہی متصل کراچی کے اندر ہے یہ سکیمہ بہت خریب ہے اگر آپ کمپیر کیا جائے بہر یا ٹاؤن سے تو یہ سکیم اس سے خریب ہے تو آپ لوگ کے لئے جو ہے سب سے اچھا ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے ایم ڈی اے کے آفیس جو ہے جا کر جو ہے اگر آپ کا پلٹ اپنے بک کر آیا تھا اور آپ نے جو ہے اپنے جو بخائجات تھے پلٹ کی جمع نہیں کرائے تو آپ جو ہے اس کو معلومات حاصل کریں اور جو بھی آپ کریں تو اس کے متعلق جو ہے وہ ایم ڈی اے جو ہے وہ آپ کو پوری رہنمائی کرے گا اور جو بھی ڈیوز ہے آپ کے اس کو جمع کریں اگر آپ کا پلٹ ابھی کینسل نہیں ہوا تو یہ تو ایک اچھا ایک موقع ہے جو ایک اس خبر سے معلوم ہوئے ہیں کہ ایم ڈی اے جو ہے کہ ایک اور موقع دے رہی ہے اور اس لیے سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ فوری طور پر جو ہے ایم ڈی اے کے آفیس رجوع کر کے اپنے پلٹ کی فائل اور ایم ڈی اے سی کے ساتھ جو ہے وہاں جائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ وہ صحیح اطلاع دے سکے کیونکہ وہ آپ کو بغیر بغیر وہ آپ کو پلٹ کے مطالق کوئی بھی تفصیلات فراہم نہیں کریں گے اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے وہ کسی کو بھی تھرٹ پارٹی کو جو ہے وہ کسی بھی پروپر جو ہے وہ جس کے پاس ڈاکومنٹ ہیں اسی کو ہی اطلاعات جو ہے انفارمیشن دیں گے وہ تو آپ لوگ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ایم ڈی اے کے دفتر رجوع کریں اور اپنے پلٹ کے مطالق جو ہے تازہ ترین سرحتل معلوم کریں اور جو ہے اگر آپ کے کو ڈیوز وغیرہ رہتی ہیں اس کو کلیر کرائیں پسسیشن لے اور اپنے مکان کی جو ہے وہ تعمیر شروع کریں کیونکہ اب سین گورنمنٹ اور ایم ڈی اے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ اس پروجیٹ کو جو ہے وہ تیئی سے مکمل کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی پروجیٹ کو مکمل کرنے کے لیے جو وہ رخمدرکار ہوتی ہیں جب پروجیٹ کی رخم ہی نہیں ہوں گی اور ڈیوزی لوگ نہیں دیں گے تو کس طرح مکمل ہوگی تو آپ لوگ پلیس جو ہے وہ اس خوضی طور پر جو ہے ایم ڈی اے کے آفیس رجوع جائیں اور اپنے پلارٹ کو کلیر کرائیں تو ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو پسند ہے پلیس کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میں آپ کو جو ہے وقتن وقتن انشاءاللہ اس سے اور بخبر اکتر ہوں گا شکریہ اللہ حافظ